ایدت کیس کیلئے آئے ہوئے ہیں ابھی بریک ہے اور انشاءاللہ تین بجے کے قریب جو ہے ایدت کیس میں فیصلہ سنا دیا جائے گا آج کنکلوڈنگ ریمارکس دے اور سلمان اکرم راجب صاحب نے بڑے زبردست دریائل دیئے ہیں میں آج یہاں پہ جتنے بھی خوادین کے ساتھ وقلا کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کھڑی ہوں میں صرف اس کے نہیں کھڑی ہوں کہ میرا پاکستان تیرکین ساتھ سے تعلق ہے میں اس کے کھڑیوں کے خاتون ہونے کے ناتے یہ جو بشہ بی بی کے اوپر جاتیات کی بنیاد پر بدنیتی کی بنیاد پر اور خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہونے کے بنیاد کے اوپر جو ان کو اوپر گھٹی اور بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے مجھ سمیت تمام خواتین کی یہ توہین ہے یہ مجھ سمیت تمام خواتین کے اوپر حملہ ہے اور مجھ سمیت تمام خواتین بشہ بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں ہم سالیڈاریٹی کے لئے ہیں بشرا بی بی انشاءاللہ باپردہ خاتونے سرخ روح ہوں گی اس کیس میں سے یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ تیہ کرے گا کہ آج آپ نے اپنے 52% خواتین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ان کے خلاف آپ نے کوئی بھی گھڑیا کیس ان کے کریکٹر اساسیریشن کے لیے جو ہے وہ کھڑا کر دینا ہے تو یہ 52% خواتین کی عزت کا معاملہ ہے یہ بشرا بی بی کی عزت کا معاملہ ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جج صاحب میرٹ کو پرساسکہ دیں گے بشرا بی بی اور خان صاحب اس گھڑیا بدلیت کی بنیاد کے اوپر اس کیس میں سے سرخ روح ہوں گے اور میری یہ ڈیمان ہے تمام خواتین کی طرف سے میری یہ ڈیمان ہے کہ بشرا بی بی کو پر جس میں یہ گھڑیا کیس اور یہ بوگرس کیس بنایا ہے ان سب لوگوں کو ان سب کرداروں کو سزا ملنی چاہیے بہت شکریہ دیکھیں میں اس سپیکیولیشن کے اوپر یا ازامشن کے اوپر میں جائیں نہیں رہی کہ اگر خلاف فیصلہ آئے گا خلاف فیصلہ کیوں آئے یہ توہین ہے تمام خواتین کی یہ 52% تمام خواتین کی توہین ہے اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی خاتون اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی کوئی خاتون دوسری شادی کرے گی تو دس سال کے بعد چھ سال کے بعد کوئی بھی شخص اٹھ کے اس کے کردار کے اوپر کردار کشی کرے گا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم تمام مشہ بی بی کے ساتھ کریے انشاءاللہ حق کے اوپر فیصل ہوگا میرٹ کے اوپر فیصل ہوگا تین بجے ہم تمام خواتین مشہ بی بی کے ساتھ انتظار کریں کہ انشاءاللہ وہ باپردہ خاتون بائزت اس گھڑیا کیس میں سے انشاءاللہ بری ہوں گے انشاءاللہ آپ پس چلیں گی ملت اس کو بار کو ملتے ہاں چلے گومنٹ ملتے